تاکہ یہ تباغ زائار ہے نا میرے حسابセات میں نےовали ساتھ آپ کے لئے تاتے میں نے سوچ بنایا تھا کہ اب تک کچھ اچھا نہیں اب تک آپ کرتی ہوئے ہیں نا اب تک کچھ اچھا نہیں اگلیم معلول تعالی مہمچنا میرے حسنا ہے اچھے مچگ我们 running three months from default one month from blackout six months from civil war and three years from losing nuclear plus independence maybe two more countries addition on the map of the world خوفناک باتیں یہ میری prediction ہے اللہ کرے میرے موں میں خاک میرے ہر طرح سے بات ہاتھ ہونا چاہیے آپ سب لوگوں کو کتنے قربانیت ہی مارے باوشداد میں ایسے نہیں بنا تھا مارا پیارا بطن پاکستان آزاد بطن یعنی ہمارا پاکستان حاصل کیا جائے جہاں ہر ایک کو آزادی ہو خود مختاری سے جینے کا حق حاصل ہو ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجے اور ہماری بیل آئیکن کو بھی دبا دیجے اس ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ کریے اپنے فرینڈ کے ساتھ فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریے میں یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی اس کی ایک سٹیرنگ کمیٹی اس وقت آپ اس میں نہ جائیں کہ ادھر نہیں جا سکتے ادھر نہیں ایک وقت آتا ہے جب آپ کو ہر چیز چھوڑنی پڑتی کہانا بھی چوڑنا پڑتا ہے اور آپ نے اپنی صحت پر توجہ دینی پڑتا ہے ابھی ہماری صحت خراب ہو گئی ہے تو ہمیں اپنی صحت پر توجہ دینے کے لیے بہت ساری چیزوں کی قربانی دینی پڑے گی ان قربانی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جو میں نے پردکشن کی ہے اس کو نلیفائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سر جوڑ کے بیٹھے یہ میں نے پردکشن کیوں کی ہے اس لیے کہ ایک ایجنڈا بنا دیا یہ ہوگا اگر تم نہیں کرو گے یہ پانچ چیزیں ہوں گی یہ پردکشن آپ نے 2017 میں بھی کی تھی تو وہ سلوشن کیا نکلا ساڑھے تین سال میں آپ کہہ رہے سلوشن نکلا اب سب سڑکوں پر ہیں اب سب مار رہے ہیں ایک دوسرے کو جو میں نے کہا تھا کہ سیمی سیمی والد تو شروع ہو گئی نا سیمی سیمی والد تو ہے نا اتنے شیل کبھی مارے ہیں کسی نے پاناما پیپر کے بعد آپ پروگرام میں تشریف لائے 2017 آپ نے کہا کہ یہ تمام چیزیں ہوں گی آپ نے جو باتیں کی ٹھیک ہے غیب کا علم کسی کے پاس نہیں میں نے تو دی فیکٹس دیکھ کے بولی گیا مشاہدے کی بنیاد پر آپ نے باتیں کی وہ نا حکومت میں چینج آیا جس جب لوگوں کو توقع نہیں تھی تب بھی تبدیلی آگئی آپ نے بتایا جی آپ کو پتا تھا کہ شہباز شریف پر حضر کبھی نہیں دیکھیں سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی مجھے مشرح صاحب نے ایک میٹنگ میں مجھ سے کہا کہ اب میری ڈیڈ باڈی پر باقی لوگ آئیں گے اس میں نہیں تھا پوری اپن میٹنگ تھی سمرو صاحب کے سامنے تو اس کے بعد ڈیڈ باڈی میں تو نہیں آئے وہ سب آگے پاور میں جتنے انہوں نے باہر نکالے تھے جتنے باہر بیجے تھے سب واپس آگے مشرف صاحب باہر چلے گئے دوپر یہ ہے سیاست سچی بات ہے اس افیکٹ ہے آج چیک کر لیں ہم مشرف صاحب کا ہیں اور باقی دن کو انہوں نے نکالا تھا یہ سزائے موت دی تھی یا یہ دیا تھا وہ سارے نرو لے پروگرام دیکھتے ہیں بڑے شوق سے آج کل کون وہ بہلے بننے آج ہم تو آج کچھ ہوں گے میری بات سنیں گے میں نے اس وقت منع کیا تھا مت کرو تو مجھے دیکھیں کسی شخصیت سے نہ دشمنی ہے نہ دوستی ہے بس میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ہواری اور شہد کی ندیوں میں نہ بہیں جس وقت جو آدمی سچ بات بولے اس کی سن لیں اور دیکھیں آپ میں اللہ تعالیٰ نے زہانت دی بعض دفعہ ہم لوگ جان بوجھ کے غلط ہے آپ کو پتا ہے آپ نے ابھی ایک جملہ کہا میں تین ایم سے نہیں کرتا تو تین ایم آپ کے دماغ میں ہے کہ کون ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کیوں نہیں کرتا اس کا مطلب ہے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں نا بس سیدھی سی بات بس آپ اچھے ہیں یا برے ہیں مجھے نہیں پتا نہیں سسٹینی بلیٹی ریکوائرز اس نہیں this is not سسٹینی بلیٹی یار سسٹینی بلیٹی میں ہر شبکے کو ساتھ ملا کے چلانا پڑتا ہے یہ نہیں کہ پانچ تین کو وہ بنا دو الگ اچھوت یہ نہیں ہوتا یار اچھوت نہیں ہوتا کوئی ہر انسٹیٹیوشن سا سب کو ہمارے ٹیکس پیسید ملتے ہیں سب کو یار ملک نہیں ہے تو باقی یہ 3M بھی نہیں ہے 5M بھی نہیں ہے 6M بھی نہیں ہے میں بھی نہیں ہوں آپ بھی نہیں ہے ٹی وی بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے غلام ہو جاؤ گے اور میں نے یہ پرنڈکشن کی ہے تین سال کے اندر سب دیکھیں تھوڑی سی میری رائے اس کے بارے میں اس لیے مختلف ہے because I think that we should be thinking on grounds of the whole world the whole globe جن decision makers کی آپ بات کر رہے ہیں آپ انسٹریشنز تک امیٹ کر رہے ہیں آپ کے خیال سے جو لوگ اس وقت سکرپ لکھ رہے ہیں گلوبل دنیاوی طور وہ 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 پاکستانی پاگل ہیں یہ تو لڑ رہے ہیں یہ تو ان کو بیلی اور پانی انہیں تو پتہ ہی نہیں یہ تو سڑکوں پر فائرنگ کر رہے ہیں یہ کنٹینر لگا رہے ہیں یہ تو اس میں بیزی ہیں ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے یہ لکھا جا رہا ہے جو لوگ گلوبل وہ سٹریٹیجی لکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ملک کر کیا رہا ہے آپ کر چیزوں کو آوائیڈ کرنا ہے ان نیکس سکس منس جو میں نے خدا ناقاس تب میرے کالی زبان جو میں نے بولا ہے ان پانچ اس پہ ٹی اور دینا ہے کہ یہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ بلیک آؤٹ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے اس وقت تقریباً بہت علاقوں میں بلیک آؤٹ یہ بیس گھنٹے سے زیادہ کی لوڈ شیڈنگ ہے کل میں کسی سے بات کر رہا تھا تو اس کے علاقے میں یہاں جو نہیں ہے پی آئیڈی سی سے آگے جا کے جو علاقہ وہاں بہت کھنٹے سے بجلی نہیں اچھا ایک چھوٹی سی کیونکہ وہ بتا رہے ٹائم ختم ہو رہا ہے آپ سے یہ بات بڑی عام پوچھنی یہ جو ٹیریف چینجز ہوئے اس کا امپیکٹ چھوٹ بتا دیں بس آل آف پاکستان آل آف پاکستان ایسے ہی ہوگا سرکولر ڈیٹ بہت بڑھے گا لوٹ شیڈنگ اور بڑھ جائے گی چوری اور بڑھ جائے گی یہاں تک کہ لوگ بل دینا بند کر دیں گے اور اس کے بعد آپ کیا آنار کی ہو جائے گی اور پھر یہ ساری آئی پی پیز جتنا مرضی پیسہ بنا لیں یہ تو بھاگ جائیں گے چار پانچ آدمی تیرہ ہے نا آئی پی پیز تیرہ آئی پی پی تیرہ لوگوں کو بھاگنا کونسا مشکل تیرہ کہا پانچ پانچ خاندان کے بھی ملا لیں تو سو کچاس ایک جاز میں آ جاتے ہیں پریویٹ جیڈمنٹ وہ شام کچھ فلائی کرے گا بیک کے ساتھ اور ختم اور کوئی آدمی دنیا میں یہ نہیں کہے گا کہ آپ منائے کیونکہ پیسے لے کے آ رہے ہیں آپ خود کہہ رہے ہیں نوٹو نوٹو وہ تو فری میں نوٹو من لیں وہ تو مان بھی نہیں رہے آپ نوٹو جا کے دیں گے انہیں تو وہ کیوں منع کریں گے آپ بتائیں آپ خود اپنی حرکتیں کریں گلوبل میں لوگ لکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا ارے تو لوگ دیئے ہی لکھ رہے ہیں جو کر رہے ہو اس وقت اپنے آپ کو اچھا کر لو وہ لکھیں گے یار پاکستان کو بڑے غور سے دیکھنا یہ فیوچر کا ملکہ ہے اسے پکڑنا ہے لیکن آپ اس وقت جو حرکتیں کرو اس میں لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو رائٹ آف کر دو یہ کچھ بھی نہیں کرے بڑا غرق کرو یہ بس لائے آپ اپنے آپ کو اچھا تو کریں تو لوگ آپ کی تعریف کریں لکھیں ہیں آپ اس سے سیریسلی ہو جائیں ان پانچ چیزوں میں میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں قسم خدا کی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میں آج تک ہاتھ نہیں جوڑے کسی کے لیکن میں جوڑے اگر یہ نہیں کیا تو میرا آپ سب کا وجود خطرے میں میرے بچوں کا وجود خطرے میں میری باپ ماں باپ کی خبریں خطرے میں میں بتا رہا ہوں تمہیں یہ خدا کے واسطے یہ سارے ایک جگہ بیٹھ جائیں جلوشن نکالیں اپنی تختلافات ختم کریں کون اچھا ہے کون برا ہے this is no discussion at all سب گندے ہیں سب اچھے ہیں میں کہتا ہوں اس وقت پاکستان کو اچھا بنانا ہے ہم نے دنیا میں رہتے ہیں نا جس وقت یہ تھا اس وقت خدا کے واسطے ہاتھ جوڑا ہوں بیٹھ جاؤ سارے اختلافات کو کون کیا ہے کون کس چیز میں کیا پہنتا ہے کیا کھاتا ہے بفا کرو سب بیٹھ کے اس کا solution نکالو ہمیں کو نکالنا ہے کوئی باہر سے آ کے solution نکال باہر والے ہمیں لڑوائیں گے باہر والے ہمارا solution نہیں نکالیں گے ہمیں خود بیٹھ کے سب چاہے عمران خان ہو چاہے شہباز شریفوں چاہے نواز شریفوں چاہے فوج ہو چاہے چلت لیا ہو سب کو بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرنا ہے خدا کے واسطے خدا کے واسطے یہ حل کر لیں نہیں کرنا تو بس پھر ہمیں بتا دیں کہ نہیں کرنا تو ہم لوگ پھر تیاری کریں کیا کرنا ہے نہیں نہیں میں یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں ان کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے اور پلکل جو ہمارے ہم policy makers ہیں ان کو ان لائنز پر سوچنا چاہیے کیونکہ جن لوگوں کو اس ملک کے لیے ان کے دل میں درد ہے وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ اس کی جو بقا ہے ملک کی سوچنا چاہیے سوچنا چاہیے